پیاری بہنوں میری بات پڑھے غور سے سننا جو آپ سے کہنے جا رہا ہوں یہ کہنے کا ڈیر ہار لڑکے میں نہیں ہوتا اس لئے سٹریٹ فوروڈ بتا رہا ہوں آپ کو اسے سمجھا رہا ہوں جیسے میں اپنی بہنوں کو سمجھاتا ہوں اگر آپ کے گھر والے بھی سن رہا ہوں یا کوئی چھوٹے بچے بھی سن رہا ہوں تب بھی میں اس چیز کا پردہ نہیں کروں گا میں ساپ بتم گا کیونکہ میرے لئے آپ سب میری بہنوں جیسے ہیں آپ جب گھر سے بغیر پردے کے یا پھر ایسے کپڑوں میں نکلتے ہیں جو آپ کے بوڈی شیپ کو ایکسپلین کریں تو جب ہم لڑکے کافی سارے ایک گروپ میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ لڑکے وہاں سے چلنا شروع کرتے ہیں جب آپ نظروں میں آ جاتے ہیں تب لڑکے آپ کا سر سے دپٹہ اتارنا شروع کر دیتے ہیں اور چلتے چلتے آپ کے کپڑے اتارتے ہیں جب آپ یہاں سے نظروں سے اوجل ہونے لگتے ہیں جہاں آپ غائب ہو رہے ہوتے ہیں وہاں تک لڑکوں نے آپ کے کپڑے ذہن میں اتار دی ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ذنا کر چکا ہوتے ہیں اپنے دماغ ہی دماغ میں دل ہی دل میں وہ آپ کی عزت کے ساتھ کھیل چکا ہوتے ہیں اور یہ موقع ان کو کون دیتا ہے یہ آپ دیتے ہیں اب یاد رکھو جو آپ نے بے پردگی کی اس کا گناہ تو آپ کو ملی گئی لیکن جو آپ کی وجہ سے اس نے اتنا گھٹیا سوچا اتنا نیچ سوچا اس نے دماغ میں آپ کے ساتھ ذنا کی اس کا گناہ بھی اس سے زیادہ آپ کو اور رہے ہیں اور جب آپ وہاں سے اوجل ہونے لگتے ہو وہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوتی وہاں پہ پھر جب آپ کے ساتھ ذنا کر دیا جاتا ہے ذہنی ذہن میں وہیں آپ کو لات مار کے کسی گندگی میں پھینکا جاتے ہیں اب بات گندگی کی کیوں ہوئی آپ پر کیوں کہ جب کوئی لڑکی پردہ نہیں کرتی اور اس کا جسم یوں سب کے سامنے واضح ہوتا ہے لڑکی چاہے جتنے بھی بورے ہوں یہ شاید کوئی لڑکا نہ کہتنا سٹریٹ فوروڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ حقیقت ہے جو ہم سن نہیں سکتے ہم لڑکے چاہے خود جتنے بھی گھٹی ہوں لڑکی ہمیں صاف چاہیے لڑکی ہمیں پردے والی چاہیے لڑکی ہمیں ایسی چاہیے جس کو پہلے کسی لڑکے نے چھوہ نہ ہو اور یاد رکھو اس میں کسی نے کسی کا نقصان نہیں ہم سب نے اپنی اپنی قبر میں جانے بہت سارے نیچے اب یہ لکھیں گے نا ہم سب نے اپنی قبر میں جانے لیکن جنت میں تو ساتھ جا سکتے ہیں کوشش کر کے نا سوچنے اس بات پر اب جہاں آپ کے بجائے پردے والی لڑکی آتی ہے نکاب والی حجاب والی اللہ کی قسم شرم کے مارے آنکھیں جھک جاتی ہے ہمارے شرم کے مارے جھک جاتی ہے کہ یار یہ اللہ کے حکم پہ چل رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رولز کو فالو کر رہی ہے یہ اس کی طرف میں کیسے دکھوں اور فرشتے شاید ہمارے دل میں یہ ڈالتے ہیں ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں چاہ کے بھی امت نہیں ہوتی اس کو دیکھنے کی اور حجاب کو بھی اکثر حجاب کی ضرورت ہوتی ہے حجاب اور برکے کو بھی اکثر حجاب اور برکے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ کچھ لڑکیوں کو حجاب اور برکے کا مطلب بھی سمجھ نہیں آتا ٹائٹ کس کے یوں کر کے برکہ پہننا ایسے برکے پہننا جو آپ کے بوڑی کو ایکسپلین کریں وہ برکہ یا حجاب یا نکاب نہیں ہوتا یاد رکھیں وہ نکاب نکابیں وہ حجاب حجابیں وہ برکہ برکہ جس کو دوسرے حجاب جس کو دوسرے نکاب یا دوسرے برکے کے اوپر ضرورت نہ پڑے یاد رکھیں امید کرتا ہوں کہ یہ بات کی گہرائی آپ سمجھ جائیں گے باقی اگر میری کوئی بات اس بھائی کی بات بری لگی ہو میری کسی بہن کو تو معذرت اللہ آپ کو ہدایت دے آمین سبح